بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ترکی کے مزائل بنانے والی کمپنی راکٹ سان نے دو جولائی دو ہزار بائیس کو بلیک سی میں ایک سی ٹارگٹ کو اٹمیکا انٹیشپ مزائل کے ذریعے سے نشانہ بنایا یہ تجربہ بسیکلی کوسٹل ڈیفنس کے ایک مزائل کا کیا گیا اٹمیکا مزائل کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں ترکی یہ مزائل امریکہ کے دیئے ہوئے ہارپن مزائلوں سے جان چھڑانے کے لئے تیار کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر تیار کر رہا ہے اس مزائل کا اس نے نام رکھا ہے اٹمیکا اٹمیکا کے اس سے پہلے کافی زیادہ جو ہیں وہ تجربے ترکی کر چکا ہے اس تجربے سے پہلے اٹمیکا مزائل کے جو تجربے کیے گئے تھے وہ تجربے بسیکلی اٹمیکا مزائل کے سی ورژن کے تھے یعنی کہ وہ اٹمیکا مزائل جو ترکی اپنے سرفیس وارشپس کے اوپر رکھ کے تو فائر کرے گا انٹیشپ کروز میزائل ہی ہوگا لیکن اس میزائل کو ترکی اپنے سرفیس وارشپس کے اوپر رکھ کے تو فائر کر سکے گا یہ جو تجربہ تھا یہ بسیکلی ایک ڈیفرنٹ اٹ میکا میزائل کا تھا یہ تجربہ انہوں نے ایسے ایک میزائل کا کیا ہے جس کو کوسٹل میزائل ڈیفنس کے طور پر استعمال کیا جائے گا بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بنا کے دے چکا ہوں پچھلے کچھ دنوں کے اندر جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بہت سی کنٹریز جو ہیں اس وقت اپنے کوسٹل ڈیفنس سسٹمز کے اوپر ورک کر رہی ہیں اور یہ کونسپٹ جو ہے اس کو تقویت کب ملی جب رشیان نیوی نے یوکرین کے ساحلوں کی ناکہ بندی شروع کر دی یعنی کہ یوکرین کی نیول بلوکٹ شروع کر دی اسی وجہ سے اسی بلیک سی کے اندر یوکرین نے رشیان نیوی کا سب سے بڑا شپ سلاوہ کلاس کا موسکوہ جو جہاز تھا اس کو دو نیپچن میزائل مارکے ڈبو دیا اور ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ کوئی بھی سنگھ ہونے والا سب سے بڑا شپ ہے اس سے پہلے امریکہ نے تائیوان کو بھی یہ ہارپون میزائل کا کوسٹل ڈیفنس سسٹم بیچا تھا اب یوکرین کی نیوی کو یہ کوسٹل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ دیا گیا امریکہ کی طرف سے اس کے اندر ہارپون میزائل استعمال ہوں گے سیم اسی طرح سے ہارپون میزائل جو کہ ترکی استعمال کرتا ہے وہ اب ان میزائلوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اور اپنے ملک کے اندر اس نے ایک انٹی شپ ٹروز میزائل جو ہے اس کو تیار کیا اس نے اس کا نام رکھا ہے ایٹ میکا ایٹ میکا کا اس سے پہلے جو ایک ورجن ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ کافی سکسیسفل رہا وہ بسیکلی سی بیسٹ ورجن تھا اب یہ جو تجربہ کیا گیا ہے یہ ایٹ میکا کا لینڈ بیسٹ ورجن ہے کوسٹل ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کو انہوں نے ایک نیا نام دیا ہے اس میزائل سسٹم کو کیرا ایٹ میکا کہا جائے گا سی بیسٹ ایٹ میکا اور لینڈ بیسٹ ایٹ میکا کے اندر جو مینڈ ڈیفرنس ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو لینڈ بیسٹ ایٹ میکا ہے اس کے اندر ترکی نے میزائل میں آئی آئر کے ذریعے سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہے آپ اس تصویر میں غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میزائل فائر کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک آئی آئر سیکر لگاوا ہے جبکہ اس سے پہلے جو تجربہ کیا گیا تھا اس کے اندر جو میزائل فائر کیا گیا تھا اس کے اندر آئی آئر سیکر کا استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ریڈار جو ہے اس کو فٹ کیا گیا تھا اور وہ ریڈار گائیڈڈ میزائل تھا جبکہ یہ جو لینڈ بیسٹ ایٹ میکا کا ورجن تیار کیا گیا ہے جس کو کیرا ایٹ میکا کہا جاتا ہے اس کے اوپر بیسیکلی ایک انفراریٹ سیکر لگایا گیا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاز پر ممنی ورجن کے برکس اس میزائل کے اوپر ایمیجنگ انفراریٹ سیکر جو ہے اس کو لگایا گیا ہے ابھی یہ جو افیشلز ہیں انہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر آئی آئر سیکر کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں ان کو خاص طور پر نہیں بتایا راکٹسان نے اگس 2021 میں استمبول میں ہونے والی ایک دفاعی نمائش میں اس کیرا ایٹ میکا کو انٹروڈیوس کروایا تھا اس ٹیسٹ کی سکسس کے بارے میں راکٹسان کے افیشلز نے سچ کچھ نہیں کہا لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کہی ہے کہ یہ کوستل بیس ایٹ میکا کی ڈیویلپمنٹ میں جو ہے وہ پہلا قدم ہے یعنی کہ کیرا ایٹ میکا کی ڈیویلپمنٹ کے لیے یہ پہلا قدم ہے اٹ میز کہ کیرا ایٹ میکا کے اوپر وہ اور ٹیسٹ ابھی کریں گے ایٹ میکا میزائل کو ہم جانتے ہیں کہ یہ جس کو راکٹسان کمپنی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے اور ترکی آلٹی میٹلی ہارپون میزائلوں کو اس ایٹ میکا میزائل سے جو ہے وہ ریپلیس کر دے گی ترکی کی نیوی کے اندر جس قسم کا بھی ہارپون میزائل اس وقت سے استعمال ہو رہا ہے اس کے جگہ پہ آلٹی میٹلی یہ ایٹ میکا میزائل جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گا سب سونک میزائل ہے لیکن ایمریکن ایکسپورٹ کے اندر یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈینٹ ڈالے گا اس میزائل کا پہلا شپ لانچ ٹیسٹ میزائل جو تھا وہ 3 نومبر 2019 کو کنڈکٹ کیا گیا تھا نومبر 2019 کے بعد اس میزائل کے کافی زیادہ ٹیسٹ جو ہے ان کو کنڈکٹ کیا گیا مختلف سینیریوز کے اندر اس کی ٹیسٹ فائرنگ کی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی پیس سسٹم جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے تو ترکی نے اس میزائل کی جی پیس فری فائرنگ بھی کی تاکہ کل کو ترکی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اس میزائل کے حوالے سے ڈپینڈ نہ کرے انٹینس الیکٹرونک وارفیر انوائرمنٹ کے اندر اس کی جو پرفارمنس تھی اس کو ٹیسٹ کیا گیا کہ کیا یہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرے گا یا نہیں ان تمام ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد ترکی نے فیصلہ کیا کہ جون 2021 کے اندر اس میزائل کو انیشنل آپریشنل کلیرنس جو ہے وہ دے دی گئی اور اس میزائل کی میس پروڈکشن کو سٹارٹ کر دیا گیا یہ میزائل ابھی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو استعمال کرتا ہے انیشنل نیوگیشن سسٹم کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر بیرومیٹرک ایلٹی میٹر لگاوا ہے ریڈار ایلٹی میٹر لگاوا ہے تاکہ اس میزائل کو نیوگیٹ کر کے اپنے ٹارگٹ کے اوپر سکسیسفلی پہنچایا جا سکے پھر اس کے اندر ایک ایک ایکٹیو ریڈار سیکر جو ہے وہ پن پوئنٹ ٹارگٹ کرتا ہے ہائپر سین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک ڈیٹا لنک لگاوا ہے تاکہ اس کو پیچھے سے جو ہے وہ کنٹرول بھی کیا جا سکے اور اس میزائل کو دوننگ دا فلائٹ ٹارگٹ کے بارے میں اپڈیٹ کیا جا سکے اس کی ری اٹیکنگ کی جا سکے اگر آپ نے مشن کو آل ٹوگیدر ٹرمنیٹ کرنا ہے تو اس میزائل کو راستے میں جو ہے وہ آپ ٹرمنیٹ کر سکیں یہ میزائل جو ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف سپر سی سکیمنگ کے اپروچ کو لے کے چلتا ہے یعنی کہ یہ بہت نچلے لیول کے اوپر فلائے کرتا ہوا سی سکیم کرتا ہوا اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے اور اگر اس میزائل کو اچھے ٹیکٹک سے استعمال کرتا ہے وہ ٹارگٹ کے اوپر فائر کیا جاتا ہے تو یہ سب سونک میزائل جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً تین سو کلومیٹر کے لگ بگ ہے گائیڈنس سسٹم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر انیرشل نیوگیشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو یہ یوز کرتا ہے بیرومیٹرک ایلٹی میٹر استعمال کرتا ہے ریڈر ایلٹی میٹر استعمال کرتا ہے اس کا جو وار ہیڈ ہے اس کا وزن تقریباً دھائی سو کیجی کے قریب ہے دو قسم کے سیکر اس کے اوپر لگایا جا سکتے ہیں شپ لانچ برجن کے اوپر ایکٹیو آر ایف سیکر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جبکہ جو لینڈ لانچ برجن ہے اس کے اوپر آئی آر سیکر لگایا جا سکتا ہے یہ میزائل سسٹم ترکی کو ایجین سی کے اندر گریس کے خلاف ایک خاص جو ہے وہ فراہم کرے گا اور ترکی کی نیوی کی جو کپیبلیٹیز ہیں ان کو انہینس کرے گا ترکی کی نیوی اس وقت بے رکتا ٹی بی ٹو ڈرون استعمال کر رہی ہے ان کا ڈرون استعمال کر رہی ہے اکسونگر ڈرون استعمال کر رہی ہے اور بسیکلی اس وقت ترکی جو ہے نا ان ڈرونز کو ان انٹی شپ کروز میزائل کے ساتھ ملا کے استعمال کر رہی ہے اور ہم نے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ یکرین کے موسکوہ کلاس کو ڈبونے میں جو ہے وہ دیکھی جب یکرین نے اپنے ٹی بی ٹو ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دو نیپچون انٹی شپ کروز میزائل کو استعمال کرتے ہوئے ریشیا کے سب سے بڑے شپ موسکوہ کلاس کو جو ہے وہ سنگ کیا تو آنے والے دنوں کے اندر ڈرونز اور انٹی شپ کروز میزائل جو ہیں ان کو ملا کے استعمال کیا جائے گا اور ایسی ٹیکٹکس جو ہیں ان کو بنایا جائے گا کہ دشمن کے بحری جہازوں کو ان ڈرونز کے ذریعے سے ڈسٹریکٹ کر کے انٹی شپ میزائلوں کے ذریعے سے ڈبونے کی کوشش کی جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو اور انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ